موسیقی شروع بات کرتے ہیں ویڈیو کی دیکھیں ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ سواس کے لئے ہانیگارک ہوتا ہے اگر آپ سوکس پہننے رات میں حضورتے ہیں کیونکہ ریسرچ یہ بتاتے ہیں کہ تھنڈی واتران میں استعمال کیے گئی جو بستر موجھے نین کی گڑوتہ پر سکراتمک پرباب کی ساتھ ساتھ کچھ نکراتمک پرباب بھی ڈال سکتے ہیں ریسرچ کیا کہتی ہے ریسرچ سے پتا چلائے کہ بستر بھر سوکس پہننے سے نیند لمبی ہو گئی ہے تو اور رات کے دوران لوگوں کی کم نیند کھول رہی ہے رات بھر اگر آپ سوکس پہننے سے شریف کی تاپمان کو کم کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے لیکن وہیں دوسری اور اگر کوئی ٹائٹ پیٹنگ کے سوکس پہنتا ہے تو وہ شاریرک سمسیان بھی آپ کو پوچھ سکتی ہیں ڈاکٹر نے بتاتے ہیں کہ آپ کو سوکس پہننے سوکس پہننے سوکس پہننے سے بچھنا چاہیے دراصل ٹائٹ سوکس پہننے سے بلڈ کا جو فلو ہے وہ کم کر دے یعنی کی بلڈ کا سسکلیشن وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ جب لیٹے رہتے ہیں یا جب آپ سوتے ہیں تو بلڈ فلو جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اس لیے بلڈ کا سکلیشن بہتار اگر آپ کو بنانے سوکس پہننے سوکس پہننے آپ کو نہیں سونا ہے جس کے ساتھ جو لوگ روزانہ سوکس پہننے سوتے ہیں ان لوگوں کے شریر کے تاپمان ادھک بڑھ سکتا ہے خاص طور پر جب سوکس ٹائٹ ہوں ان میں اگر ہوا کہیں سے بھی پاس نہ ہو رہی ہو تو یہ کافی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں پسینا آتا ہے اور اسے فنگل ناکون سنکھمن ہونی کی سمبھابنا بھی بڑھ جاتی ہے یعنی فنگل انفیکشن آپ کی ناکون بھی ٹائٹ سوکس پہننے سے ہو سکتا ہے اور زیادہ جب تاپان آپ کی پیروں کا بڑھ جائے سوکس پہننے کی وجہ سے رات میں سوتے سمیں تب بھی انفیکشن ہونی کی سمبھابنا بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ریسرچ میں بتائی گیا ہے کہ فنگل ناکون سنکھمن عام طور پر پیر کی ناکون کی کنارے سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پھیلتا جاتا ہے فنگل ناکون سنکھمن ناکون کو بدرنگ موٹا اور ٹوٹنے والا بھی بنا سکتا ہے فنگل ناکون سنکھمن سنکھمن آس پاس کی جو ترچہ ہے اس میں درد ہو سکتا ہے سوڈن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ناکون سنکھمن مہینہ کو تلنا میں پروشوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بات بھی ریسرچ میں سامنے آئی ہے تو